مابوب کی آمد کے چار مقاصد ہیں کتنے چار چار کام تیرا مابوب کرے گا قرآن کا پڑھنا قرآن کا سمجھنا اور اپنی سنت اپنا طریقہ سمجھانا اور چوتھے نمبر پر انسانوں کا تذکیہ کرنا انہیں پاکیزہ بنانا سبحان اللہ پیغمبر کی آمد کا مقصد بھی بتا دیا ٹھیک ہے نا مانگا جا رہا ہے سوال ہے نا کیوں مانگ رہے ہو تو مقصد بھی ساتھ ہی مقصد بھی ساتھ ہی تو حضور کی آمد کے مقاصد کتنے ہیں پہلا مقصد کیا ہے قرآن کا پڑھنا کیا مقصد ہے قرآن کا اور دوسرا مقصد قرآن کا سمجھنا اور تیسرا مقصد حضور علیہ السلام کا طریقہ حضور کی سنت اور چوتھا مقصد تذکیہ نفس کرنا کیا کرنا یار لوگوں نے تو گلیاں بزار سجا رکھے ہیں کیوں جی حضور کی آمد کا یہ مقصد ہے سارا حضور کی ولادت بیان کرنے کے اوپر زور ہے زور لگاؤ حضور کی سیرت کے اوپر حضور کی ختم نبوت کے اوپر حضور علیہ السلام کی سیاست کے اوپر حضور کی معاشرت کے اوپر حضور علیہ السلام نے جو ہمیں تجارت کا طریقہ بتایا ہے اس پہ زور لگاؤ بلادت کا تو کوئی دنیا میں منکر ہی نہیں ہے کوئی منکر کافر بھی کہتے ہیں ہاں جی پیدا ہوئے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تو سارا زور اس کے اوپر کیوں لگا رکھا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بیان نہ کرو بھی کرو لیکن جو باقی چیزیں ان کو کیوں چھوڑ دیا تو میرے محترم سامین حضور کی آمد کا مقصد اس آیت مبارکہ میں اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو حضور کی آمد کا پہلا مقصد ہے قرآن کی تلاوت کرنا کیا کرنا بھئی اور ربی الاول ہر سال یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے اس کے اوپر عمل کرو اور ہر سال ہم یہ بات آپ کو یاد دلاتے ہیں تو اس لئے قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا مدرسہ مدینہ منورہ کے اندر قائم فرمایا اصحابِ صفحہ کا چبوترہ ہماری تو تاریخ یہی ہے سمجھائے یہ بات کہ نہیں تم جو مرضی کر لو ہم مدارس بند کرتے ہیں کہ ہم فلان کا کر لو جو کرنا ہے چبوترے تو نہیں چھین سکتے جہاں مرضی ہم بیٹھ جائیں گے دارلم دیوبند کی بنیاد ایک انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوئی کوئی بلڈنگ نہیں کچھ بھی نہیں ایک انار کا درخت ہے پڑھنے والا بھی محمود اور آگے پڑھانے والا بھی محمود استاد کا نام بھی محمود شاگرد کا نام بھی محمود انار کے درخت کے نیچے سے وہ تحریک شروع ہوئی اور آج پوری دنیا کے اندر پھیل گئی میرے کملی والے پیغمبر کے پیغام کو کوئی نہیں روک سکتا اسلام کے بھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں یاد رکھنا آج ہم مسلمان خود رکاوٹ ہیں آج ہمارا کردار رکاوٹ ہے آج ہمارے معاملات معاشرت زراد جو کچھ بھی ہے سب جب اسلام کے خلاف ہے تو آج ہم خود رکاوٹ بن گئے ورنہ ہمارے تو ہر کام کے اندر دعوت فکر ہے حضرات صحابہ اکرام کوئی اس طرح تبلیغ کر رہے نہیں گئے تھے جیسے آج کل یہ مروجہ طریقہ ہے وہ تو تجارت کرنے گئے اور اسلامی تجارت کر کے دکھائی لوگ ان کی تجارت دیکھ کے مسلمان ہو گئے لوگ ان کے معاملات دیکھ کے مسلمان ہو گئے لوگ ان کا کردار دیکھ کے مسلمان ہو گئے ان کی سچائی دیکھ کے مسلمان ہوئے اور آج یہ چیزیں ہمارے اندر سے نکل گئی ہیں ہمارے اندر سے نکل گئی آج ہم خالی تقریروں کے اوپر زور ہیں علامے بڑے ہیں تقریرے کرنے والے بڑے ہیں بولنے والے بڑے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں پتن اسلام اسی سے پہلا ہے تو میرے محترم سامین اسلام تو کردار سے پہلا ہے اور اقبال نے بھی کہا نا ہم گفتار کے غازی بن گئے کردار کے غازی بن نہ سکے باتوں کے بڑے غازی ہیں ہم میں اپنی جگہ پہ پورا ہوں آپ اپنی جگہ پہ پورے ہیں لیکن جو ایک مسلمان کا کردار ہے آج وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا اور یہ چیزیں آتی ہیں خانقاؤں سے اللہ والوں کی صوبہ سے وہاں سے ہم باگتے ہیں وہاں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ورنہ تو انسان ایک پلڑے میں بس لگا رہے گا ساری عمر ہے جی اللہ اکبر تو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا محبوب عطا فرمائیے جس کا کام قرآن کی تلاوت حضور نے قرآن کا مدرسہ قائم فرمایا اور یہ جتنے مدارس ہیں پوری دنیا میں یہ اسی اصحابِ صفحہ کے چبوترے کا حصہ ہیں حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے یہ جتنی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کا حصہ ہے اور قیامت کے دن یہ ساری بیت اللہ کے ساتھ ملا دی جائیں گی تو اسی طرح پوری دنیا میں جتنے مدارس ہیں یہ سارے کے سارے اصحابِ صفحہ کے چبوترے کے ساتھ ملا دی جائیں گے اور معلمِ عاظم میرے کملی والے پیغمبر آگے تشریف فرما ہوں گے سارے مدارس جو ہیں یہ اسی کا حصہ ہے اور حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں دین پڑھنے والوں کے اوپر خرچ کرنا اور حضور خرچ فرماتے تھے یہ تو انگریز ملون جب آیا نا برے صغیر میں اس نے آ کر تعلیم کو بیچا ہے اس نے آ کر اس کی فیسے ہیں اور یہ قیمت لگائی ہے ورنہ اس سے پہلے یہاں بھی تعلیم مفت تھی تو حضور علیہ السلام کی تو سنت ہے تعلیم کو مفت دینا اور ان کے اوپر خرچ بھی کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ستر پہلے طالب علم تھے حضور کے مدرسے کے کہہ دو سبحان اللہ اللہ اکبر ستر طلبات ہے اور بازابتہ کوئی سبکن سبکن ہم حضور سے نہیں پڑھتے تھے بس سارا دنہ صحاب صفحہ کے اس چبوترے پہ بیٹھتے حضور علیہ السلام تشریف لاتے دہاتوں سے لوگ آتے دور دراز سے لوگ آتے اور حضور سے مسائل پوچھتے دین سیکھتے وہ حضور سے پوچھتے حضور بتاتے تو ہم بھی یاد کر لیتے قرآن کی آیت نازل ہوتی حضور ہمیں بتاتے ہم اس کو یاد کر لیتے تو اس طرح ہم حافظ بن گئے اور اسی طرح ہم عالم بن گئے سبحان آج تو ہمارے طلبات کو بڑی شکایت ہے نا مدرسوں سے روٹی اچھی نہیں ہے فلاں ہے کیا انتظام ہے گرمی ہے زردی ہے جہاں سے ہماری ابتدا ہوئی ہے دیکھ لیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں ہم ستر کے ستر طلبات کسی کے پاس بھی پورا جسم ڈامپنے کے لیے لباس نہیں تھا وہ ایک ہی کپڑے سے ننگیز ڈامپا ہوا ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک دن تو ایسے ہوا کئی دن فاکے سے گزر گئے اور میں بھوک کی شدت سے گر گیا اور اس زمانے میں کوئی بے ہوش ہو جاتا تو لوگ سمجھتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے تو اس کی گردن پہ پاؤں رہ کر ازان دیتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا کہتے ہیں کئی صحابہ انہوں نے میری گردن پہ پاؤں رہ کر ازان بھی دے دی سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے انہوں نے مجھے دیکھا ابو حرارہ گرا پڑا ہے تو انہوں نے بھی یہی سمجھا کچھ دیر کے بعد حضور علیہ السلام تو شریف اللہ حرارہ انہوں نے مجھے دیکھا میری آنکھوں سے جب آنکھیں ملائیں تو سمجھ گئے کہ اچھا تیری جو مرض ہے میں سمجھ گیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حرارہ اٹھ قم حضور کا حکم تھا کہنے لے کہ جسم میں طاقت نہیں تھی بڑی مشکل سے کھڑا ہوا فرمایا جاؤ اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور جا کے پوچھنا کوئی چیز کھانے پینے کی ہے تو دے دیں حضور علیہ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی تو اممہ جان نے فرمایا بیٹا ٹھہرو میں دیکھتی ہوں ایک انساریوں کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے چلو یہ لے جاؤ تم اب پیالہ پکڑا سوچ رہے ہیں یہیں پینا ہے یہ حضور کے پاس جانا ہے ہے جی تو کہنے لگے حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ جو ملے کھا لینا پی لینا حضور نے تو فرمایا تھا پوچھ کی آؤ کیا چیز ہے گھر میں تو پیالہ ملا ہے اب لے کے آ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ ایک پیالہ ہے چلو کچھ تو کام چلے گا جب حضور کی خدمت میں پہنچے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو حریرہ پیالہ ادھر رکھو اور جو تمہارے ساتھ وہ تمہارے ساتھی ہے نا ستر طلب آ ان کو بھی بلا کے لاؤ ابو حریرہ فرماتے ہیں حضور کا حکم ہے بلانے جا رہا ہوں مگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ایک ہی تو پیالہ تھا مجھے دے دیتے بس چلو میرا ہی کچھ بنتا ستر تو گونٹ بھی نہیں ہے اس میں خیر حضور کا حکم تھا میں بلا کے لے آیا حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا سب کو ایک لائن میں کھڑا کرو ان کو لائن لگاؤ ان کی اب ان کو لائن میں کھڑا کر دیا حضور نے فرمایا ابو حریرہ ہاتھ میں حضور نے لیا وہ پیالہ نبوت والے ہاتھ میں اور لے کر فرمایا ابو حریرہ اب دائیں طرف سے شروع ہو جا ان کو پلانے کے لئے حضور طب حریرہ نے پہلے کو پکڑایا اب چونکہ وہ ساتھی بھی ہے آپ کو پتہ نا کلاس فیلوں سے بلا تکلفی بھی ہوتی ہے تیارن رکھی کچھ ایسی بھی ہے یہی کہنا تھا نا کہ اپنا بھائیوں کا بھی خیار رکھنا بھئی حضور علیہ السلام نے پیچھے سے منع فرمایا ابو حریرہ مت رکو پینے دو اس کو اس کو نبوت کے ہاتھ لگے ہیں آپ کہتے ہیں نا کسی کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں جی اس کو یہ ایسے نہیں ہیں یہ کسی کاریگر کے ہاتھ لگے ہیں کسی استاد کے ہاتھ لگے ہیں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے تو یہاں پر نبیوں کے سردار کے ہاتھ لگے ہیں نا حضور نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے فرمایا ابو حریرہ پلا اب ان کو خوب پیٹ برکر پیا دوسرا تیسرا آخر تک پلاتے گئے ابو حریرہ فرماتے ہیں جب میں نے دو تین کو دیکھا نا انہیں خوب پیا اور ذرا سا بھی وہ دودھ نیچے نہیں ہوا میں نے کہا بس اب کام بن گیا ہے اب کبھی نہیں ہے ستر کے ستر جو ان کے ساتھی تھے ایک کم ستر سب نے پی لیا اور آخر میں حضور نے فرمایا ابو حریرہ ادھر سامنے آ جا حضور کے سامنے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور پکڑو پیالا اور پیو اب ابو حریرہ پیتے ہیں جی برکر حضور نے فرمایا اور پی اور پیلا ہے تیسری مرتبہ حضور نے پھر فرمایا کہ اور پی اب ارض کیا اللہ کے محبوب اب تو گنجائش نہیں ہے کہہ سکتے ہیں نا آج کے دور میں بھی یہاں تک اب تو پہنچ گیا ہے معاملہ اب مشکل ہے تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ بس یا رسول اللہ بس اب میں سراب ہو گیا ہوں حضور علیہ السلام نے اپنے نبوت والے ہاتھوں میں لیا اور پھر وہ پیالا نوش فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا ابو حریرہ اگر میں نہ پیتا سارا مدینہ پی لیتا پیالے سے دودھ کبھی ختم نہ ہوتا تو ہماری تو تاریخ بھئی وہاں سے شروع ہے ہمارا تو رشتہ اس اصحابِ صفحہ کے چبوترے سے ہے اللہ ہم سب کو لے جائے مدینہ میں اور جب آپ جائیں تو اصحابِ صفحہ کے اس چبوترے پہ ذرا تصور کی دنیا میں حضور کے شاگرد بن کر بیٹھنا کہ حضور یہاں تشریف فرما ہوتے تھے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے صحابہ کو قرآن سمجھاتے تھے صحابہ کو مسائل بتاتے تھے تو وہاں آپ بھی ایک شاگرد کی نیئے سے بیٹھنا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کی نبوت تو قیامت تک ہے تو میں بھی شاگرد کی حصیت سے یہاں بیٹھا ہوں اور حضور نے فرمایا میں تو معلم بن کر آیا ہوں معلم جب آپ معلم ہیں تو ہم سارے حضور کے شاگرد ہیں ہم سب حضور کی روحانی اولاد ہیں اور آپ ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے حقیقی باپ سے بھی کروڑ گناہ زیادہ آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے فرمایا ربنا و باز فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتک سبحان اللہ ابراہیم علیہ الصلاة والسلام مانگ رہے ہیں الہ العالمین اپنا معبوبتہ فرما دیجئے تاکہ انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے ہاں قرآن کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے تو قرآن کا پڑھنا بزات خود مقصود ہے بہت سے لوگ گمراہ کریں گے آپ کو خالی قرآن پڑھ کے کیا ہے توتے کی طرح رٹنے سے کیا فیدہ مقصود ہے یہ بھی سروری ہے اور اس کے اوپر جو عجر و ثواب ہے ہاں دس دس نیکیاں ایک عرف کے اوپر اور الف لا میم یہ ایک عرف نہیں یہ تین حروف ہیں تیس نیکیاں ملیں گی اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر ستر سے ضرب دے لیں اکیس سو نیکیاں بن گئی اور پھر اللہ آپ کو لے جائے حرمین شریفین میں تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر ایک ایک لفظ کے اوپر ایک ایک لاکھ نیکی سمجھا رہی ہے بات ہاں جی یہاں سے ایمان لینے جاتے ہیں وہاں سے خیر سے سمان لے کے واپس آ جاتے ہیں پڑتا ہی نہیں ہے بزاروں میں وقت گزر رہا ہے پھر رہے ہیں لسٹیں آدمے پکڑی سارا ٹائم بزاروں میں یہاں بزار نہیں ہے یہاں چیزیں نہیں ملتی تو میرے محترم سامین اللہ موقع دیں تو خوب وہاں پر عبادت کریں اور کوشش کریں ایک قرآن مکہ میں پڑھ لیں ایک قرآن مدینہ میں پڑھ لیں اور ایک قرآن جہاز میں فضاء میں آتے جاتے وہاں پر بھی ایک قرآن کی تلاوت کر لیں کریں گے نا کوشش نیت کر لیں نیت کا عجر تو مل جائے نا تو ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام عرض کر رہے ہیں مولا تیری آیتیں پڑھ کر سنائے تو قرآن کا